بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساغر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیہ گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہستا مسکراتا کل کلاتا خوش اور آباد رکھے کافی سر چیزیں ناظرین میرے پاس دسکس کرنے کے لیے آج ستارہ کا ویلوگ دیکھا میں نے جس میں لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا تھا لائٹنگ کرنے والے آئے ہوئے تھے اور وہ لائک دلہن کی سائٹ پہ گھر کو سجا رہے تھے لائٹنگ وغیرہ کر رہے تھے اور ستارہ اپنی پسند کی میرے خیال سے اس میں گولڈن والی جو لائٹ ہے وہ زیادہ گریس فل ہوتی ہے باقی کلرڈ لائٹس بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ گریس فل نہیں ہوتی جتنی لائک شادی والے گھر میں گولڈن لائٹس گریس فل ہوتی ہیں کیونکہ میں نے رات ہی ہمارے ہی در قریب ہی میرے قزن کی شادیت اور مہدی کا فنکشن تھا میں نے دیکھا انہوں نے فلی جو لائٹس کی ہوئی تھے وہ گولڈن لائٹس کی ہوئی وہ بڑا آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی اور بڑا وہ بڑا زبرس ویو آلا تھا اور دوسرا گولڈن لائٹس جو ہوتی ہے وہ ویڈیو کی کوالیٹی کو مداثر نہیں کرتی ویڈیو کی کوالیٹی کو انفیکٹ وہ امپروو کرتی ہے چونکہ ان کا پورے کا پورا خاندان بیلوگر ہے سب نے بیلوگن کرنی ہے اپنی اپنی تو اگر وہ کلرڈ لائٹس ہوں گی تو وہ ویڈیو کی کوالیٹی کو ڈسٹرپ کریں گی سو بیٹر چوائس ہے گولڈن لائٹس ہی جو کہ ستارہ نے کروائی ہے دوسرا ناظرین ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز بڑا انٹریسٹنگ سوال جسے جو ستارہ نے کیا میں آگے اور بھی میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے لیکن یہ تھوڑا سمجھ ہے ستارہ بھائی سے یہ سوال کیا ستارہ نے کہ جب بندے کی دو بیویاں ہو جاتی ہیں ویسے تو جب ایک بیویاں ہوتی ہیں تو زہرہ انسان کی دھڑکنیں مرد کی دھڑکنیں اسی کے لیے ہوتی ہیں سانسے بھی اسی کے لیے ہوتی ہیں ساری ایموشنز سارے جذبات اپنے بیوی کے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن جب دو ہو جائیں تو پھر وہ بٹتے ہیں کیسے طرح سے ہیں وہ دونوں بیویوں میں ڈیوائیڈ کیسے طرح سے ہوتے ہیں تو ساجد بھائی اس طرح بن گئے جو ویسے میں بڑا سخت لونڈا ہوں لیکن یہاں پر میں پیڑھ گیا ساجد بھائی کا وہ والا سنگھ وہ بلکہ جوابیں نہیں آ رہا تو خیر میں نے وہاں پر کچھ کومنٹس ریڈ کیے اور میں آپ کو پڑھ کے سماتا ہوں لیکن پتہ ہے کیا میں آپ کو اپنی بات بتاؤں مجھے اس وقت یہ فیل ہوا مطلب یہ محسوس ہوا یہ احساس ہوا ساجد بھائی کے امپریشنز جو سے وہ دیکھ کر ساجد بھائی کے دماغ کو میں نے پڑھنے کی کوشش تو ساجد بھائی کے دماغ میں پتہ آپ کیا چل رہا ہوں Like میرا دل ایک بس کی مانند ہے یہ ساجد بھائی کی طرف سے کہہ رہا ہوں تو وہ بس میں ہوتا ہے نا Like وہ کنڈکٹر کڑا ہو کے کہہ رہا ہے آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں سارے آ جائیں ساجد بھائی کا وہ والا سین ہوگا ظاہرہ یار جتنی خوبصورت بی بی ہوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ سے جیہاں وہ بچے بھی ہوتے ہوئے پھر بھی جیہاں وہ ساجد بھائی نے دوسری شادی کر لی پھر وہ بھائی کا وہ والا سین ہوگا ہے یہ آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں سارے آ جائیں بہت بڑا دل ہے وہ کھلی جگہا ہے سارے آ جائیں سب سماء جائیں گے تو ساجد بھائی کا وہ والا سین خیر میں نے مزاکرہ دا میں نے کچھ کومنٹس نہ تھا ریڈ کیے اسی حوالے سے ایک کومنٹ تھا جس پر ایک کومنٹ کے اوپر دو سو گیارہ لائکس تھے اور اسی کومنٹ پر ٹونٹی سیون ریپلائز تھے بڑے لوگوں نے لائک اس ایک کومنٹ پر بڑے لوگوں نے ڈیپیٹ کی ہوتی یہ کومنٹ ہے ایک خاتون ہے یہ جائاز فور فور زیرو سکس اب ان کا یہ چونکہ یہاں پر کومنٹس میں اب یوٹیوب نے نیا سسٹم بنا دی اپڈیٹ کر دیا کہ ہینڈل شو رہا ہوتا ہے چینل کا نیم نہیں شو رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا چینل نیم اور ہوتا ہے چینل ہینڈل نیم اور ہوتا ہے چینل ہینڈل اور ہوتا ہے تو ہینڈل شو ہو رہا تھا اب یہ ہینڈل آپ اپنی نام کے ہے اس چینل کا اب یہ خاتون کہتی ہیں کہ ستارہ it's very sad but you need to understand that he will not tell you the truth وہ کہہ رہے گی یہ بہت تقلیف سے بات ہے بھٹی دکھی بات ہے لیکن آپ کو یہ understand کرنا ہوگا کہ وہ that he will not tell you the truth کہ وہ آپ کو سچ نہیں بتائے گا especially کیمرہ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں بتائے گا the fact that he had lovely children and beautiful young fact یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پیارے بچے اور خوبصورت نوجوان خوبصورت جوان بیوی تھی but he ignored that لیکن اس نے ان چیزوں کو ignore کر دیا and still married his ex پیانسے اور پھر بھی اپنی پرونی مگیتر کے ساتھ پہلی مگیتر کے ساتھ شادی کر لی should tell your answer اور آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے I don't think you should have more expectations you will just break your heart again میرا نہیں خیال کہ آپ کو مزید امیدیں لگانی چاہیے otherwise آپ پھر سے اپنا دل دل دلوا بیٹھیں گی اچھا اسی کومنٹ پر میں نے بتایا نا مساجد بھائی کا دل تو بس وہ ہی ہے آن دے آن دے سارے آن دے اچھا اسی کومنٹ پر لوگوں نے بڑی ڈیبیٹ بھی کی ہوئی ہے یہاں پر ایک کومنٹ ہے یہ ہے یاسمین جہان ٹو ٹو کے نام سے یاسمین جہان ٹونٹی ٹو کے نام سے یہ خاتون کہہ رہی ہے it's bitter truth یہ حقیقت ہے that ساجد only needs you for your position کہ ساجد کو صرف آپ کی position کی وجہ سے ضرورت ہے ستارہ you have given him the adorable children آپ نے جب اسے تین بچے دیئے ہیں ٹھیک ہے میں اگر آپ کو سیمپلی بتاؤں you are so loving آپ بہت زیادہ پیار کرنے والی ہیں کارنہ ہائٹڈ and beautiful lady نرم دل اور ایک خوبصورت عورت ہیں then why did go for second wife لیکن پھر بھی لیکن پھر وہ دوسری بیوی کے لئے کیوں گیا his love is towards his second wife اس کا پیار اس کی دوسری بیوی کی جانب ہے just wait and watch ساجد when his second just wait and watch ساجد when his second wife جب اس کی second wife جو ہے وہ ایک بچے کی ماں بن جائے گی اس وقت کر رہی آپ کے دار کیجئے پھر آپ کو صحیح نظر آئے گا اس میں جو ہے وہ یہ زورت زیادہ ایموشنل ہو گئی ہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں اس میں جو ہے وہ ستارہ کو اثر سے اس حوالے سے بھی بہتر ہے کہ ستارہ ایک ورکنگ ومن ہے کام کرنے والی خاتون ہے گھر چلانے والی خاتون ہے کام کر کے پیسے کمار کر نہ صرف گھر بھر کے اپنے پورے خاندان کو چلانے والی خاتون ہے ستارہ کی ساتھ یہ سارے کے سارے لوگ ملوین کے سارے کا سارا خاندان ستارہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ چاہتے ہوئے بھی یہ لوگ ستارہ اگینسٹ نہیں ہو سکتے چاہتے ہوئے بھی چاہنے کا مطلب ہے کہ یار ان سب کو جلن ہے ستارہ سے میں ساجت کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کے خاندان کے بیشتر لوگوں کو ستارہ سے جلن ہوتی ہے یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے ظاہر ہے تو اب سارے کے سارے لوگ ستارہ سے جلتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ زیادہ سکسیسپل ہے زیادہ کامیاب ہے زیادہ شہرت ہے اس کے پاس زیادہ اس کو پیسے ملتے ہیں علاقہ زیادہ زیادہ نوازتی ہے زیادہ عزت ہے اس کی باقی سارے کے سارے لوگ خاندان اکثر اکثر لائک ریکی سائز ان پر ہوتا رہتا ہے ستارہ پر بھی ہوتا ہے ہیٹرز تو کبھی باز نہیں آتے لیکن ان لوگوں پر ہیٹرز بھی کرتے ہیں سپورٹرز بھی کرتے ہیں دیو ٹو دیر چلن جیلسی تو اس وجہ سے سارے کے سارے لوگ ستارہ سے اکثر جلتے رکھتے ہیں لیکن مجبوری ہے ستارہ کے ساتھ جڑے بھی کیونکہ اگر ستارہ کو چھوڑتے ہیں تو جو چار لوگ دیکھتے ہیں اس سے بھی ہاتھ ہو بیٹھیں گے تو یہ چیز ظاہر ہے ستارہ ساجت کو ستارہ کے ساتھ زیادہ جوڑ کے رکھتی ہے بنسبت کو سر کے کیونکہ ستارہ جیسے ان خاتون نے کہا کہ ستارہ کی پوزیشن بیٹر ہے زیادہ بیٹر پوزیشن بھی ہیں ستارہ بنسبت کو سر کے کیونکہ کو سر نو ڈاؤٹ واجتو ہے ساجت کی بٹ وہ ایک ویلیجر ومن ہے دیہاتی خاتون ہے اور الگ تھلگ رہنے والی زیادہ جیہو جس طرح سے ستارہ میں انٹریکشن سکلز ہیں جس طرح سے معاملات کو سنبھالنے کی یا پھر چیزوں کو لیڈ کرنے کی سکلز جو ستارہ کے پاس ہیں زہرہ وہ کوشش میں کوسر میں اس طرح سے نہیں ہو سکتی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا آج کے بیڈوگ میں لائٹنگ والوں کو گائیڈ کرنا بازت خواہم لائٹنگ والوں کو گائیڈ کرنا جس طرح سے ستارہ کر رہی تھی اور مجھے خود یہ آئیڈیاز بڑے پسند آئے چونکہ زہرہ یہ لائٹنگ کے معاملات میں بہت زیادہ نہیں لکھ تھوڑے وہ جانتا ہوں کہ جس طرح سے لائٹنگ کے بارے سے بارے میں وہ اگاہ کر رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ گولڈن لائٹس ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہونی چاہیے اس اینگل سے ہونی چاہیے ساری باتیں تو اور پھر جو ہے اگر ہم ان کا کریں تو وہ کوشش کر کے بھی اس میں وہ چیزیں نہیں آسکتی ٹھیک ہے تو خیر کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ پوزیشن بھی میٹر کرتی ہے ستارہ کی جو پوزیشن ہے بہنسبت کو اثر کی اچھا اس میں جو ہے وہ ایک اور خاتون ہے یہ کہتے ہیں جی یہ ہے جی ڈیمپل ڈیمپل فائیف تری ون فور یہ کہتے ہیں ایڈ دہ اینڈ ستارہ کو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس تاکرپت سچائیے ہے کہ آخر میں ستارہ کو اپنے شغل کے پاس ہی رہنا ہے ٹھیک ہے پندرہ ایڈ اس لیے ستارہ ساجد کا رشتہ برقرار ہے اس لیے ساجد اور ستارہ کا رشتہ برقرار ہے بچوں کی وجہ سے ہزبنڈ وائف کے ریلیشن اور بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بچوں کی وجہ سے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اچھا اس میں دیکھیں بات پتا کیا ہے ساجد ستارہ کے ساتھ پیسے کی وجہ سے ہے یا ساجد ستارہ کے ساتھ پوزیشن کی وجہ سے ہے یا سو آن جس بھی وجہ سے ہے جو بھی میٹر ہے لیکن اس میں ایک پلس پوائنٹ ضرور ہے دیکھیں اس میں اگر ساجد ستارہ کے ساتھ کسی مطلب کی بناہ پر ہوتا جس کسی مطلب کی بناہ پر ہوتا ایک ٹرسٹ والا سین نہ ہوتا ٹرسٹ نہ ہوتا پیار محبت نہ ہوتا اس طرح کی ایموشنز نہ ہوتے یہ ساری کچھ نہ ہوتا تو ساجد اس وقت ستارہ کو چھوڑ جاتا جب وہ توفانوں کے زد میں تھی سمجھ رہے ہیں میری بات کو اس وقت ساجد ستارہ کو چھوڑ جاتا دیفینٹلی چھوڑ جاتا اور میں آپ کو ایک اور مزید کی بات بتا ہوں مثال لے لے ان کیس اگر اس طرح کا میٹھر سلمہ کے ساتھ ہوتا تو وہ اسکرہ اب تک چھوڑ کر فرار ہو چکا ہوتا وہاں پر ایموشنز کا کوئی سین نہیں ہے وہاں پر پیار محبت کا کوئی سین نہیں ہے دکھاوا ہوتا ہے اور یہ تو آپ کو سٹوریاں اسکرے نے آ کر سنائی بھی ہوئی ہیں یہ ساری سٹوریاں جو کس طرح سے میں پھینٹی لگاتا تھا ان دنوں میں جب وہ میری بات نہیں مانتی تھی کہ میں نے بیلوگنگ کرنی ہے وہ ساری باتیں موبائل توڑا وہ ساری باتیں تو وہاں پر دکھاوا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ٹرسٹ اور ایموشنز کا اس میں عمل دخل ہے اس میں تعلق ہے ایموشنز کا کیونکہ جس طرح کا کریٹیسزم ستارہ کے امپر ہوا اور جس طرح کی حالات ستارہ کے لیے کریٹ کیے گئے اس طرح کی حالات کسی بھی عورت کے لیے کریٹ کی جاتے تو اس کا شوہر شاید اس طرح سے اتنا مضبوط نہ رہ پاتا جس طرح سے ساجد رہا ہے تو یہاں پر ساجد کے اس عمل کو اپریشیٹ ضرور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہاں واقعی مبادر مرد ہے کیونکہ دیکھیں کوئی باہرکوں کو بندہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات تھی ویسے بھی تو ریکشنرز پتہ نہیں کتنے عرصے سے کیا کیا کہتے رہتے ہیں ستارہ کو ہیٹرز پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ بات تھی لیکن اگر جوہ وہ سگی بہن ہی اٹھ کر بات کرنے لگ جائے تو یہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے باوجود بھی ساجد اگر سٹرونگلی ستارہ کے ساتھ کھڑا رہا تو بھائی اس بندے کی بہادری ہے اس بندے کی ہمت ہے اس بندے کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے یار وجہ جو بھی رہی ہو ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ساجد ستارہ کے ساتھ پیسے کے لیے ہے میں یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں اگر کوئی کہتا ہے ساجد ستارہ کے ساتھ جو ہے وہ ستارہ کی پوزیشن کے وجہ سے کہ جی وہ ورکنگ وومن ہے تو میں یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ ساجت ستارہ کے ساتھ یوٹیوب پر فیم کی وجہ سے ہے تو میں یہ بات بھی ماننے کو تیار ہوں میں ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں اس بات کو بھی اکسپٹ کرتا ہوں کہ ساجت کا جو ساجت نے جو سپورٹ ستارہ کو ان جنوں دی جن دونوں ستارہ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا کوئی دوڑ نہیں ہے اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے وہ بس صرف ساجت ہی کر سکتا تھا صرف اگر میں اس جن کو دیکھتا ہوں لیکن ساجت کی اس وقت کی سپورٹ کو دیکھتا ہوں آپ کو بتا ہے ایک وقت میںxes بھی ساجت کے اگنسٹ ہوا کرتا تھا ستارہ کی سپورٹ میں ویڈیو گناتا تھا ساجت کے اگنسٹ ہوا کرتا تھا لیکن ایسا ایسا لوگا میں اس سائٹ پر گیا ساجت کی ان اس سپورٹ اپنی بی وی کے لئے لیکن میرے دل میں اس کے لئے یہ ہمیشہ احترام لائے کیا کہ یہ بندہ اپنے بیوی کے ساتھ اس وقت میں کھڑا رہا ہے جس وقت اس کی بیوی کو اس کی ضرورت تھی اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لیکن اگر ہم کہیں کہ ساجد مطلب کے لیے ہے یا جو بھی ہے جو ساری باتیں تو ہم صرف یہ ہی دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ چیز بہت بڑی ہے ساجد کی ان دنوں کی سپورٹ ہی اتنی بڑی ہے کہ پھر وہ باقی ساری فلسفیز فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب کے لیے ہے اگر وہ یہ چیزوں کے لیے ہوتا تو چھوڑ کے جا چکا ہوتا کیونکہ اس کے پاس اوپشن تھا نا کوسر سیکنڈ اوپشن اس کے پاس ہے ساجد کے پاس کوسر نام کا ایک اوپشن تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میری بیوی یہ سادھی بیوی ہے یہ ورکنگ وومن نہیں ہے اس کا کریکٹر پر کسی کوئی بات نہیں کرتا یہ سابسل سے سیدھی بندی ہے وہ اس طرح کی کوئی اپینین بنا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں بنایا تو وہ ساری باتوں کو ساجد کی اس چیز کو دیکھ کر وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں جب ان اس کی اس والی اچھائی کو دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں دولہن بھی پہنچ گئی ہے ناظرین اس گھر میں جہاں سے اس کی رخصتی ہونی ہے دولہن کی رخصتی زہر ہے ستارہ کے گھر سے ہوگی پہنچ گئی ہے نرجو کے ساتھ میں ایک بیٹی بھی تھی ستارہ کی والا مطورمہ بھی تو یہ سارے وہاں پر پہنچ گئے ہیں دولہن بھی ایک خیال سے ابھی تک نہیں پہنچے یا پھر پہنچ گئے ہوں تو میں اس کے بھی لوگ نہیں دیکھ رہا تو مرحل اب تو پورے زورو شور سے ساری تیاریاں سارے معاملہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ میریج حال بک کروالی جاتا ہے اور پھر جو وہ میریج حال پر ہی دولہن کی انٹری ہوتی ہے یا پھر جو پارنر سے تیاری کر کے وہ ڈریکٹ میریج حال پر جاتا ہے میں یہ سوچا تھا کہ انہوں نے بھی جب نکاح کا ٹائم ہوگا دولہن والے یہاں سے تیاری کر کے وہاں پر چلے جائیں گے لیکن یہ دو تیم دن پہلے ہی رکھیا سے وہاں پر چلے گئے ہیں وہ رسنوں جو ہوں گی وہاں پر فنکشنز بغیرہ وہاں پر وہ سارے سارے میریج حال کے پارٹسپیٹ کریں گے شاید دولہن بھی ٹھیک تو خیر سارے چلے گئے ہیں مجھے ہی یہ پتا تھا کہ انہوں نے بسیں بھر کے یہاں سے جانی ہے لیکن بسیں تو کوئی نہیں گئی شاید بھار میں یہ سارے لوگ باقی کے جو خاندان کے لوگ ہیں سارے بھار میں کیونکہ ادھر بھی فاروق بھائی والا نے بھی ہم سائے بغیرہ تو بلائے ہوئے ہوں گے تو ان میں سے بھی اس طرح کو کوئی سے نہیں اچھے ایک چیز میں نے نوٹ کی میں اس طرح like information ہی دوں گا میں just point of view دوں گا میں آپ سے information لینا چاہوں گا اس بارے میں کہ یہ گاؤں میں کیا matter تھالا یار ملکہ یہ کس کے ساتھ like چاچو کے ساتھ کوئی matter ہے جس وجہ سے وہ گھر پہ نہیں گئی like یا پھر جیہاں وہ سلو والوں کے وجہ سے کوئی اس طرح کا matter ہے کہ ستارہ نے گھر پہ جانے سے انکار کر دے کہ میں کرنی جاؤں وہ یہاں پر پھڑے چلتے رہے ہیں matter سلتے رہے ہیں یا شاید nona nona کی وجہ سے ستارہ نے گھر جانے سے انکار کیا اس بارے میں کومنٹ کر کے مجھے یہاں بتائیے گے پھر اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بابر دلبر بابر دلبر رستے میں ملنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے ٹھیک ہے مدد ایسا نہیں تھا کہ یہ like وہ بائی چانس جا رہے تھے گاڑی تو پیٹرل دلوانے کے لئے وہ رکے اور آگے مل گئے نہیں ایسا نہیں تھا یہ واقعی دا کوشش کر کے کانٹیکٹ کر کے ساجر کے ساتھ یہ دونوں وہاں پر ملنے کے لئے گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو جب میں نے ان کو ساتھ دیکھا رہا تھا مجھے ان کا وہ وقت یاد آ گیا وہ بیتا زمانہ وہ گزرے زمانہ مجھے یاد آ گیا ان کا جب یہ ان کی چاروں کی جوڑی ہوتی تھی اس میں جو ہے وہ نینہ دلبر بابر ستارہ ان چاروں کی جو ہے وہ like گروپ ہوا کرتا تھا یہ پارٹیز کٹھے کرتے تھے کہیں آنا جانا ہو یہ کٹھے ان کا جانا ہونا ہوتا تھا سارے دن کی ان کی بیلوگنگ کٹھی ہوتی تھی دن میں جو ہے وہ دو دو بار یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ساری باتیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں ان کو لے اور شاید اسی اسی وقت کی بات ستارہ نے بھی کی کہ پرشتے بدل گئے ہیں سب الگ ہو گئے جب سے ہمارے اندر یوٹیوب آیا ہے تب سے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جب سے آپ کے اندر یوٹیوب آیا ہے تب سے ہی سب ہوا ہے جب آپ کے اندر یوٹیوب آیا تھا آپ لوگوں کے اندر آپ لوگوں کے خاندار میں تب بھی آپ سارے کے سارے لوگ کٹھے تھے دوسرے کے ساتھ آپ کو آنہزمہ کھیلنا ملنا جلنا پارٹیز کرنا وہ سارے بعد کٹھے معاملات چلتے تھے جب سے آپ کی بہن نے یہ کام کی ہے تب صحیح ساری دوریاں بنی ہیں تو اس سارے معاملات میں اور سچیشن کو یہاں تک پہنچانے میں حالات کو خراب کرنے میں رشتوں کے درمیان ترانے ڈالنے میں صرف اور صرف ایک بندی کا ہاتھ ہے صرف اور صرف ایک بندی بڑی بانچی باقی سارے کے سارے لوگ تو جس جس نے بیکسٹیج اس کا ساتھ دیا وہ تو سارے کے سارے جو ہے وہ لائک وہ تھے نا ہرکارے تھے نونا ہو گئی اس میں جو ہے وہ کسی حد تک نجمہ کا بھی نام لیا جاتا ہے ہو گئی نجمہ بھی ہو گئی چلو کہے گا اس میں جو ہے یہ شاروخ ہو گیا یہ دلبر ہو گیا ٹھیک ہے تو دلبر کا ایس اچ اس کے ساتھ سلمہ کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ ستارہ کے اگینسٹ اس نے بھی بہت کچھ کیا تو یہ سارے کے سارے یہ تو ہرکارے ہو گئے نا اس کے باز میں انہوں نے کیا وہ محمد ندیم ہو گیا ٹھیک ہے تو انہوں نے تے بعد میں لائکو سلمہ سے سب سے زیرہ سب سے زیرہ بڑا ہاتھو بڑی باجی کئی ہے جس میں سب رشتیں برباد کرتے رکھ دیئے اور سب سے اینڈے میں جاتے جاتے ہیں آپ کو ایک مزید بار بتاؤں خوش وہ بھی نہیں ہے جے خوش وہ بھی نہیں ہے وہ بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے کیونکہ ایسا ہے نا دوسروں کی خوشیاں چھین کر دوسروں کی سکون چھین کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خوش رہ پائیں یا آپ کو بھی سکون نصیب ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو خیر جی اب تک کے لئے ناظرین اتنا ہی آپ پہلے اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھئے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمیات دکھے گا ملتے ہیں اس نئے بڑی مطلب کے لئے اللہ حافظ